دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماجک ذمہ داری کی ایک بنمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ بالکل نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم کبھی کبھی ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شئے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کر چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیوں کے حل ڈھونڈ پائیں اس بات کے مدے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدن شیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی موسیقی نمسکار آداب خشامدید ستی نیو جیتے دوستو ایک بار پھر آپ کا اے شو پر سواگت ہے پچھل دوہ ہم نے بات کی تھی ماں کی ممتہ کی اس دفعہ میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے بچوں کی ہر ماں باپ کے لیے بچہ اتنا خاص ہوتا ہے ماں باپ کی زندگی بچے کے ارد گردی گھومتے رہتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب وہ پچاس ساٹھ سال کا ہو جائے ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے ماں باپ بہت ہی پروٹیکٹیف پیرنٹس تھے سائیکل مت چلاو گر جاؤ گے گیٹ کے باہر مجھ جاؤ کے کڈناپ کر لے گا ہم لوگ اپنی خوفت ہوتی تھی کہ یار ہم کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں اس وقت امی کہتی تھی کہ جب تم باپ بنو گے تب تم کو احساس ہوگا کہ ایک ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے میں بولتا تھا کہ یار کیا بات کرنا ہے مجھے آئی سو نوار گریو تھا لیکن ان کی بات صحیح نکلی جب میں باپ بنا پہلی دفع تب ہی مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں بچے کی طرف اور میں ایک خاص قسم کا فکرمند پتہ ہوں ہمیشہ مجھے فکر رہتی اپنے بچوں کی کہ وہ ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں سرکشت ہیں یا نہیں ہیں کبھی کبھی میں شوٹنگ پہ ہوتا ہوں سڈنلی مجھے لگتا ہے کہ یار جنہیں ٹھیک ہے کے نہیں میں فون کرتا ہوں اس ایم ایس کرتا ہوں آئیو آل رائیٹ پکنکس آئی ہیٹ پکنکس مطلب پکنک آیا کہ ہیڈک ہو گیا یار ٹینشن ہوتا ہے بہت بس کا ایکسیدنٹ ہو جائے گا کھڑکی کے بھار سر نکال دیا you know that thoughts keep coming to me اور جب یہ thoughts مجھے آتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس کو یہ thoughts آتے ہوں گے ایک پیرنٹ کو آفٹر آل کیا چاہیے ہمارا بچہ سرکشت رہے بس دوستو آج ہمارے ساتھ ہماری آرڈینس میں بہت سارے ینگ پیرنٹس ہیں میری طرح ینگ پیرنٹس آگے بھی میرا بچہ ہوا ہے تو اس میں ینگ پیرنٹ ہوں تو ان سب کے بچے تیرہ یا چودہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں بہت دو شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا تنکیس ہمارے سکتا کیا لگتا آپ لوگوں کو کتنے سرکشت ہیں ہمارے بچے دوستو سن دوہزار سات میں ویمن ان چائلڈ ڈیولپمنٹ منسٹری نے یعنی مہیلہ ایوم بال وکاس منسٹری نے ایک بہت بڑا ریسرچ کیا دیش بھر میں ہزاروں لوگوں سے سوال پوچھے اور ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ ہم پتا لگائیں کہ ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں کتنے پرتیشت بچے ایسے ہیں جو چائلڈ سیکشل ابیوز کا شکار رہ چکے ہیں یعنی کہ بال یون شوشن کا شکار رہ چکے ہیں کیا لگتا آپ لوگوں کو کتنے پرسنٹیج بچے ایسے ہوں گے آپ سب ماں باپ ہیں آپ بتائیے کوئی بھی ہاں کئی اور کوئی ٹین پرسنٹ آپ بتائیے ایتنے پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ آپ کو کیا لگتا کتنا پرسنٹیج ہے چار یا پاچ چکا دوستو جب میں نے نتیجے دیکھے اس رسرچ کے تو میرے ہوشڑ گئے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ ہے تھے یہ دیکھئے 53% یعنی جن لوگوں سے بات چیت کی گئی ان میں سے 53% ایسے تھے جو بچپن میں یون شوشن کا شکار رہ چکے ہیں یعنی کہ ہر دو میں سے ایک بچہ ہمارے سماج کا ہر دوسرا بچہ بال یون شوشن کا شکار رہ چکا ہے اور یہ صرف بڑے شہروں کی بات نہیں بڑے شہر چھوٹے شہر ٹاؤنز گاؤں کھیڑے اس میں سب ہی شامل ہیں اب آپ شاید پوچھیں کہ بال یون شوشن یعنی کیا اس کے دو پرکار ہیں ایک جو زیادہ گمبیر مانا جاتا ہے جس میں کہ ایک کیس پرتیشت بچے آتے ہیں مطلب بلتکار بچے کو غلط جگہ پہ ہاتھ لگانا اسے غلط جگہ پہ چھونا بچے کو زبزستی اس کے کپڑے اتارنا بچے کے اشلیل فوٹوگریس لینا کم گمبیر میں بتیس پرتیشت بچے آتے ہیں زبزستی اسے چومنا بچے کو اشلیل تصویریں اشلیل ویڈیوز دکھانا اب ریسرچ کے مطابق یہ ایک کم گمبیر مانا جا رہا ہے لیکن میرے لئے تو یہ بھی بہت زیادہ گمبیر ہے آکڑوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے بچے اتنے سرکشت نہیں ہیں کسی بھی ماباب کے لئے یہ ایک برے سپنے کی طرح ہے جب یہ آکڑے میرے سامنے آئے ہماری ٹیم کے سامنے آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس مدے کو ہم ہمارے ایک اہم ٹاپک بنائیں گے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی سرکشہ کا سوال ہے ان کی سیفٹی کا سوال ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے اگر کچھ ایسے ماباب ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے یہ ٹاپک کو دیکھیں تو آپ اپنے بچوں کو اس وقت نزدیک کے کمرے میں یا کسی سرکشہ جگہ پر بھیج سکتے ہیں لیکن اسے نزدیک ہی رکھی گا کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم ایک ورکشاپ کریں گے بچوں کے ساتھ جو ہر بچے کو دیکھنا بہت ضروری ہے ہر پیرنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے ہر ماباب کے لئے بہت ضروری ہے وہ ورکشاپ آپ کے بچوں کو سکھائے گا کہ وہ اپنی سرکشہ کس طرح کر سکتے ہیں دوستو کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے بچے سب سے زیادہ سرکشت کہاں پر ہیں آپ بتا سکتے ہیں پیرنٹس مطلب گھر میں گھر میں سب سے زیادہ سرکشت ہیں اور کوئی ہاں بتائیے مجھے لگتا ہے کہ گھر میں جہاں پر گرانڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے زیادہ سرکشت ہوتے ہیں جی جی کیا لگتا ہے آپ کو تو دوستو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر میں زیادہ محفوظ ہیں گھر میں زیادہ سرکشت ہیں چلیے میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی دکھاتا ہوں جس کے بارے میں جان کر آپ کی یہ سوچ ڈگ مگا جائے گی اتر پردیش کی ایک میڈل کلاس فیملی میں چھ سال کی انامکہ نازوں سے پل رہی تھی شرارت اور مستی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی سفید کاغذ پر رنگ برنگے چطر بنانا اسے بہت پسند تھا ماباپ اپنی ہنار بیٹی کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آنے دینا چاہتے تھے بیٹی کی زندگی سوارنے کی لیے لیے گئے اس فیصلے نے انامکہ کے بچپن کو تباہ کر دیا اس ٹیوٹر نے مجھے گلت جگہ چھونا شروع کر دیا میں اتنی چھوٹی تھی کہ ایک تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹیچر آتا تھا روم میں اور میرے ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے تھے روم کا یہ سوچ کر کے ڈسٹرب نہ ہوگا اس کو بھی ایک موقع مل جاتا تھا اور وہ بند روم کے اندر میرے ساتھ بتتمیزی کرتا تھا اس ٹیوٹر ٹیوٹر نے انامکہ کی ماں باپ کا بھروسہ پوری طرح جیت لیا تھا اس چھے سال کی بچی کے دل میں اتنا ڈھر تھا کہ وہ کبھی اپنے ماں باپ کو یہ بتا نہیں پائے کہ ٹیوٹر ایسا کر رہا ہے انامکہ خود پر سے ایدبار کھونے لگی تھی میرا کانفیڈنس آتما وشواس بہت گر گیا مجھے لگنے لگا کہ میں کسی لائک نہیں ہوں چاہے میں اکیلے بھی بیٹی ہوں تو ایک ڈر کا احساس ہوتا تھا لگتا تھا وہ ٹیچر پھر سے نہ آ جائے پریوار میں بائیس لوگوں کی ہوتے ہوئے بھی سات سالوں تک انامکہ کے ساتھ یہ شوشن چلتا رہا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی دوستو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں سرکشت ہے تو یہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہمارا اوور کانفیڈنس ہوگا ہماری نادانی ہوگی گھر میں بائیس صدس سے ہونے کے باوجود اگر سات سال تک یہ دھردناک حادثہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی بھی گھر میں بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو آدمی شوشن کرتا ہے جو چائل سیکس ابیوزر ہوتا ہے تو اکثر یا تو پریوار کا صدس سے ہوتا ہے یا پریوار میں اتنا گھل مل جاتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی چال چلتا ہے ان دو باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے آئیے ملتے ہیں ہماری آج کی پہلی میمان سے لیکن اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی جان لے ایک پری کتھا کی جیسی ہی ہے ممبئی کی سنڈریلا کی زندگی کسی قسم کی کمی کا کوئی احساس نہیں خوشیوں سے بھرپور تھا ان کا بچپن ماں باپ کا پیار دوستوں کی چاہت شکشکوں کا سممان ملا سنڈریلا کو پڑھائی لکھائی ہو کھیل کود ہو کوئی بھی سانسکرتک کاریگرم ہو سنڈریلا ہمیشہ اول آتی ہے ایک نامی کمپنی میں اچھے پت پر کام کرتی ہیں سنگیت میں خاص رچی ہے ان کی اپنی گانے خود لکھ کر ریکارڈ کرتی ہیں سنڈریلا کے جیون کی وادی میں امید اور خوشیوں کی روشنی چم چما رہی ہے لیکن ان کے دل کا ایک کونہ ایسا بھی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے سنڈریلا سنڈریلا شکریہ شکریہ سب سے پہلے مجھے اپنے پریوار کے بارے میں تھوڑا بتائیے میں بومی میں رہتی ہوں اور میرے پریوار میں صرف میرے پاپا ہے بومی میں میری ممی خدا کے پاس ہے تین سال ہوئے ممی کو خدا کے پاس جا کر اور میرا بڑا بھائی ہے جو لندن میں رہتا ہے اچھا سنڈریلا آپ کے ساتھ بچپن میں بہت ہی دردناک ایک حادثہ ہوا اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ باتچیت کرنا چاہیں گے کئی بارے لوگ ایسے کہتے ہیں کی بچپن کے دن بہت اچھے تھے ایسے کہ جو گو بہت دے یا کاش کی وہیں پہ سب کچھ فریز ہو جا تھا ایسے بیٹی میں نہیں چاہتی کہ میرا بچپن فریز ہو جائے ایسے کہ ممی پاپا کے کئی سارے دوست دے جو گھر پہ آتے جاتے تھے تو ایسے ایسے سارے لوگوں کے بیچ ایک تھے ایسے بیٹی جو اچھل میں میرے نانا کے عمر کے ہیں میرے ممی ان کو پاپا بلاتی تھی تو ہمارے گھر پہ وہ ہمیشہ آیا کرتے تھے جب میں گیارہ بارہ سال کی تھی تب میری ممی بیمار پڑی تھی ممی کی کڈنیز فیل ہو گئے تھے تو ان کو جس لوگ ہسپٹل جانا پڑتا تھا فور ڈائلیسز جی تو ایسے ہوتا تھا کہ ہفتے کے دو دن پورے دن ممی پاپا گھر پہ نہیں ہوتے تھے صرف رات میں گھر پہ ہوتے تھے اور یہ بات ہمارے کلوز فرنس کو سب کو پتا تھا کہ ممی ڈائلیسز میں تھی ایک ایسا دن تھا جو ممی پاپا چلے گئے ہسپٹل ڈائلیسز کرانے کے لیے اور میرے بھائی بہار کھیلنے چلے گا شام کو تب بھی ویوکتی ہمارے گھر پہ آئے تھے میں اکیلے گھر پہ بیٹھی تھی ان فاکت میں نے نئی دریس پہنی تھی اور میں گھر کو سجاری تھی بہت خوش خوش ہو رہی تھی اور یہ انکر لچانک سے گھر پہ آئے ایک فلپی دینے کے بہانے ان فاکت میں میرے سارے فوتوز تھے جو انہونے لیے تھے تو جب وہ آئے وہ فلپی دینے کے لیے تو فلپی تو شاید بہانا تھا انہونے ایسی کچھ حرکتے کی میرے ساتھ اس دن which should not happen with any child I would think without getting into details I would still say انہونے مجھے ایسے چھواتا اور اتنے جگوں پر چھواتا that even my body gave up you know at some point چیسے شری میں گھرنا آجاتی ہے when you start hating everything that's happening اور شاید آدھا پونہ کھنٹا پیسے تھے وہ it was so uncomfortable and for me I froze میرے لیے شاید لمحا ہی تھم گیا I could not even move a muzzle میں اپنی اگلی تک دی اٹھا پاری تھی میں بدھ بڑھ کر واپر کھڑی تھی اور جو کرنا تھا وہ کر رہے تھے and the band was without conscious پس انہوں نے آدھے پونے گھٹے جو کرنا تھا وہ کرے اور پھر چلے گئے ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ہوت سوچ گئے تھے اور خون بہرہ تھا میرے ہوتوں سے that's really not how a first kiss should be for any girl right and like I said would you like some more thank you ان کو لوگ بہت جانتے ہیں بہت مانتے ہیں ہمارے پریوار میں وہ ایک ایسے برگتی تھے جن کے پاس ممی پاپا جا کر سب کچھ پوچھتے تھے بہت ہی بھروسے کے آپ بہت بھروسے کے مطلب اب ایوری ڈیسیشن was past him ان کی عمر کریباً کتنے سال کی ہوگی تب شاید وہ پش پن سال کے تھے اور آپ کی عمر بارہ سال کی تھی کریباً ٹھیک کئی کئی مہینوں تک میں روئی کئی کئی سالوں تک میں روئی کئی بار میں ان سے بھاگتی رہتی تھی ان سے ہمیشہ سامنا ہوتا تھا اس کے بعد بھی وہ گھر آتے تھے جی جی ہمیشہ گھر آتے تھے ہمیشہ گھر آتے تھے لیونگ روم میں بہتے تھے میں بھاگ کر بیڈ روم پہ بیٹھتی تھی کروز آتا تھا ان پر گستہ آتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں لوگ میں ان کے پوتی کی عمر کی ہوں بٹی دنٹ تیل آپ اپنے پیلنٹس کو بتا نہیں پائیں میں بتا نہیں پائیں مجھے لگتا تھا کہ شاید ان مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں پائیں ڈائیلیسیس کے لئے ان کے صحت پر اثر ہوگی جی جی اور مجھے لگتا تھا کہ ہر دنٹس کو بتاؤں کی کیسے بتاؤں میں ان کو کہ یہ آدمی جس پہ آپ بھروسہ کرتی ہیں اس نے آپ کی بچی کے ساتھ اے سکتا پھر اس کے بعد بھی ان فائد انہوں نے دو تیر بار کوشش کری تھی اور میں بھاگتی تھی یا میں ان کو ایم ہاتھ لگا ایسے کرتی تھی آپ دور ہٹ جاتی تھی آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو آپ بتایا اس وقتی کے بارے میں چار سال پہلے ان کا کیا ریکشن تھا اس وقت میرے پیرنٹس نے بہت اوپن فورم رکھا ہمیشہ کچھ بھی بولنا آکے ہمیں بول سکتی تو there is no problem we'll handle whatever comes یہ ایک ایسا حصہ ہے میری لائف کا جو میں آسانی سے نہیں بول پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیرنٹس سپورٹیو بھی ہیں اور اوپن بھی ہیں ہر چیز آپ اپنے ماں باپ سے بینا ججگ بول سکتی ہیں پھر بھی بچوں کو ڈر ہوتی ہے ججگ ہوتی ہے یہ بات کرنے کی اور ماں باپ کو چوکرنا رہنا چاہیے مجھے بتائیے کہ آج آپ اس دور سے گزر چکی ہیں آپ اس کو پیچھے چھوڑ پائی ہیں absolutely i think if this incident has to haunt somebody it should haunt him why me میں نے تو کچھ غلط کیا نہیں یہ بہت صحیح کہا آپ نے اور یہ چیز میں گھر پہ سبھی درچکوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی بال یون شوشن کا شکار ہے چائل سیکشل ابیوس کا شکار ہے تو اس میں آپ کی کوئی خطہ نہیں ہے آپ کو برا بالکل محسوس نہیں ہونا چاہیے گلٹی بالکل محسوس نہیں ہونا چاہیے برا اس وقتی کو محسوس ہونا چاہیے جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے جب ایسی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ it's important to went important ہے چپی توڑنا مجھے لکھنا بہت پسند ہے i love to write اور جیسے میں گانے لکھتے گئی تو میرے ساری اندر کی فیلنگ سے بہار آنے لگی وہ گاہ کے سنائیں ہم جی محسوس تھا انجان تھا اکیلا اپنوں نے ہی اس محسومیت کو چھیڑا خاموشی بن گئی تھی میرا سہارا بر خاموش دعا کو بھی تونے ہے سمجھا محفوظ ہوں میں تیری پناہ میں محفوظ ہوں میں یہ شو تیری پناہ میں واہ بہت خوب سمجھا 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 آپ یہ بات ہمارے ساتھ بات رہی ہیں دیج بھر میں لوگ آپ کی بات آج سن بھی رہے ہیں آپ کے دوستوں نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ مطبولو میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ سمجھا تیری تو شادی بھی نہیں ہے اب تک تو تو سنگل ہے تو میں نے کہا شاید اس شو کے بہانے کوئی مل جائے اگر یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اگر کوئی لڑکا مجھے پیار نہیں کر سکتا اگر وہ مجھے شادی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے مجھ سے شادی کرنے کے بار میں کس سوچنا بھی وہ آپ کے لائے ہی نہیں ہے جی وہ میرے لائے ہی نہیں ہے دکھ دی آپ کی کہانی سے بہت سارے بچوں کو بہت سارے ماباپ کو فائدہ ہوگا اور بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کا تھانکیو سو مچ دوستو ہم نے دیکھا کس طرح دو ماسوم بچیاں بال یون شوشن کا شکار بنی لیکن کیا یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے سماج کا ہر دوسرا بچہ بال یون شوشن کا شکار ہے یعنی چائل سیکشل ابیوز کا شکار ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو لے کر اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر لاپروائیں اور اس لاپروائے کی وجہ ہے کچھ غلط فہمیاں جیسے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ گھر میں سرکشت ہے ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ نہیں دوستو آپ کو یہ جان کے تاجب ہوگا کہ سن دوزار ساتھ کی اسی سرکاری ریپورٹ کے مطابق جن بچوں کے ساتھ بال یون شوشن ہوا ان میں سے تریپن پرتیشت لڑکے تھے جی ہاں 53% of the children who went through child sexual abuse were boys سن کر یقین نہیں آتا آئیے ہم اپنے اگلے مہمان سے ملتے ہیں ممبئی کے ایک مدھیم ورگے پریوار میں پلے بڑے حریش ایر پرورش ٹھیک ویسے ہی ہوئی جیسے کسی بھی عام لڑکے کی ہوتی ہے آج کل ایک بڑی کمپنی میں بطور creative ہے کام کر رہے ہیں اور نام کمارہے ہیں ایک کامیاب خوش مزاج اور زندہ دل انسان ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں لیکن بچپن میں کتنے بھیانک حالاتوں سے وہ جوج رہے تھے ماں باپ کو دور دور تک اس کا اندازہ نہیں تھا بہت بہت شکریہ ہریش ہمارے ساتھ جڑنے کا سب سے پہلے تو مجھے اپنے پریوار کے بار میں بتائیے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے پریوار میں کتنے سے دسیت ہے میرے پریوار میں میرے پریوار میں میرے پیرنس و دے میرے ماں باپ میرے چھوٹا بھائی ہے میرے میرے ڈیڈی کے دو بردرز ہیں تو وہ انکے وائف تو اپنے پریوار میں اپنے جوائنٹ فاملی آپ کی بچپن میں کچھ حادثہ ہوا کیا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے میں جب سکس اینہ ہاف ساڑھے چھ سال یا سات سال کا تھا تب میرے ممی کے سائیڈ کے ریلیٹیو میں میرے میرا بلات کر گیا ہمارے گھر میں وہ ہمیشہ آتا جاتا رہتا تھا ہمارے سات رہتا تھا وہ تو لائک ہم بچوں کو سنان سوے سے بچوں کو نہلاتے ہیں بچوں کو جیسے ہم نہلاتے ہیں ویسے ہی وہ مجھے نہلا رہے تھے نہلا رہا تھا اور ایک دن ایسا ہوا کی اس نے سارے کپڑے نکال دیا اور میں بھی ننگ آتا ہوں ان کے سامنے پھر انہوں نے مجھے سوپ کرنا چالوں کیا سابون لگایا سابون لگایا اور وہی ٹائم انہوں نے مجھ سے یون سمبند کے لئے میں چلانا چاہتا تھا اور اسی وقت میری آنٹی کا گیا ہے کہ میں نیچے جا کے کچھ سامان کرید کے آتی ہوں انہوں نے آواز لگائی کہ میں کہیں جا رہی ہوں تو شاید اس کی وجہ سے جوش آ گیا اس میں اور جب ادستی میرے ساتھ اور شروعات اس طریقے سے ہوئی جب بھی مجھے بال کٹانا ہوتا تھا تو وہ مجھے لے کے جاتا تھا بال کٹانے کے لئے اور شروعات تو مو سے ہوئی پھر بعد میں اتنا کی میں اگر لڑکی ہوتا تو میں پریگنٹ ہوتا مطلب اس نے آپ کا بلدکار کیا پوری طرح بلدکار کیا میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت ہی گھنونا تھا بہت وہ وہ بولتے تھے اور لے کے بھی آتے تھے ایک دو بار تو مجھے لگتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے کرنے کو بول رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں وہ مطلب ایک ساتھ دو تین مرد ساتھ لاتے تھے آپ کے ساتھ یہ کرنے کے لئے تو انہوں نے یہ بہت ہی بہت ہی دکھ کی بات ہے بہت بہت مجھے خود پہ مجھے بہت یہ ہوتا تھا اور میں یہاں پر میں آپ کے بچپن کی تصویر دکھانا چاہوں گا درشکوں کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیونکہ ہمارے سامنے جو شخص بیٹے ہیں وہ بالک ہیں اڈلٹ ہیں لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے میں تصویر دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہ اس بچے کے ساتھ اس چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ جو انسان جو کر رہا تھا یہ ایک بچے کے ساتھ ایسا کر رہا تھا یہ اب کبھی نہ بھولیں حریش مجھے بتائیے کہ اس دوران جب یہ اس سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا آپ کی کیا فیلنگز تھی آپ کی کیا تھوٹس تھے نہ ہی مجھے ڈر لگا نہ ہی مجھے گصہ ہے میں ایک پتھر جیسا ہوتا ہے میں ویسا تھا جب وہ سارا چیز کرتا تھا میرے ساتھ تب بھی مجھے کوئی ڈر یا درد بھی نہیں ہوتا تھا مجھے تب مجھے درد تب ہوتا تھا جب وہ کر کے بند ہو گیا جب وہ اٹھ چکا تھا کیونکہ تب میں میں دو زندگی جیتا تھا ایک زندگی جب میرا شوشن ہوتا تھا اور ایک زندگی جب میرا شوشن نہیں ہوتا تھا اور میں نے اپنے دماغ میں یہ دو جگہ بنا لی تھی اور میں کبھی انہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں جگہیں ملے ساتھ میں تو ہمیشہ میرے باہر ہمیشہ شور تھا اور میرے اندر سناٹا تھا اور کوئی بھی میل میمبر کوئی بھی پورش سے میرے فیملی میں کلوز نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہر آدمی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کچھ برا کر سکتا ہے تو مجھے آدمیوں سے بہت ڈر لگتا تھا کلاس روم میں جب بیٹھا کرتا تھا تو میں سردنلی کلاس روم میں بیٹھا کرتا تھا اور اچھانک میں اٹھ جاتا تھا اس لیے اٹھ جاتا تھا کیونکہ کیونکہ مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا تھا اور ٹیچرز بولتے تھے کھڑا کیوں ہو جاتا ہے بیٹھ جاؤں اور کبھی کبھی مجھے ڈانٹ بھی ملتی تھی اس میں ایک بار مجھے یاد ہے ہم بیچ میں سارے فرنس کے ساتھ پکنک میں چلے گئے اور سب لوگوں نے مجھے اپنے کپڑے اتار کے پانی میں جا رہے تھے اور میں تھوڑے کپڑے اتارے اور میں نے دیکھا کہ میں بلیڈ کر رہا ہوں تو میں نے جھٹ سے اپنے کپڑے پہن لیے اس دوران مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے مجھے بتائیے کہ یہ سب آپ نے اپنے ماں باپ سے کبھی بتانے کی کوشش کی تھی میں نے پہلی بار میری مدر کو بتانے کی ماں کو بتانے کی کوشش کی جب میں اراؤنڈ دس سال کا تھا میں میرے ماں سے بہت کلوز تھا میں نے شروع میں ان کو یہ بتایا کہ وہ مجھے یہاں وہاں چھوٹے ہیں مجھے میرے پاس شب نہیں تھے الفاظ نہیں تھے کہ یہ بتانے کے لئے کہ اس چیز کو بولتے ہیں کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے سمجھاؤں تو ممی کو لگا کہ ایسے ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے ممی کو یہ پتا ہی نہیں تھا سیریسلی نہیں لیا تو یہ جب بات ان کے کان تک پہنچی تو انہوں نے بولا کہ دیکھا میں نے بتایا تھا کوئی وشواست نہیں کرے گا اچھا انہوں نے آپ کو یہ سب بتایا تھا انہوں نے آپ کو دھمکی دی ان کو مجھے دھرایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھے مار دیں گے میں نے جس کو بھی بتایا اس سے بھی مار دیں گے تو مجھے ڈر لگتا تھا اس سے زیادہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ لوگ تمہیں بولیں گے اور ویسے ہوا واپس دو تین سالوں کے بعد واپس میں نے ممی کو بتایا کہ مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ممی نے بولا کہ تم عام بہت کھاتے ہو گرمی بڑھ گئی ہے اس لئے بلیڈ کر رہے ہو تو دوسری بار جو کوشش کی وہ بھی ناکامیاب رہی تو اس وقت آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے ہمارے ماں باپ کے لئے مجھے لگتا تھا کہ میری ماں میرا وشواست نہیں کر رہی ہے میری ماں پیاری ہے اچھی ہے سب ہے مگر میری ماں میرے لئے نہیں ہے میرے لئے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے میری مدد اگر کسی نے کی ہے وہ کوئی انسان نے نہیں کی میری مدد کی تھی میرے کتے نے میرا ایک جرمن چپرڈ ڈاک تھا جمی جب میرے ساتھ چوشن ہوتا تھا میں گھر آتا تھا اور مجھے پتا نہیں اسے کیسے پتا چلتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے وہ میں جب گھر میں آتا تھا تو کھیچ کھیچ کے لے کے جاتا تھا مجھے اور بیڈروم میں جا کے اپنے بیڈ کے اوپر وہ بیٹھ جاتا تھا اسے پاس لے کے اور وہ چاہتا تھا وہ ایسے کوت کوت کے مجھے بولتا تھا کہ میرے پاس آؤ اور میرے پاس آؤ کے بیٹھو اور میں بولتا جاتا تھا بولتا چاہتا تھا اور میں جب رویا کرتا تھا وہ آکے میرے آسو چھاٹتا تھا میرے ہر آسو کو اس نے پیا ہے in the true sense of the word and اس سے مجھے حمد ملی and جمی کے علاوہ اگر میری اگر کسی نے مدد کی تو آپ کے فلم انڈسٹری نے بہت مدد کی ہے اچھا وہ کیسے I am an ardent سری دے وی فین میری ایک الگ دنیا تھی ایک فانٹیسی ورل تھا میرا اور سری دے وی was one character of force for me کیونکہ ہر فلم میں end میں وہ ویلن کو مارتی تھی اور وہ جیت جاتی تھی you know like happiest endings اس سے آپ کو پریڈنا ملتی تھی آپ کو سکون ملتا تھا تو آپ سری دے وی کے بہت بڑے فین ہیں بہت بڑا فین ہوں میں بھی بہت بڑا فین ہوں اسی دے دی چکا مجھے یہ بتائی یہ کب تک چلا آئی ہے مجھے بتائی سات سال سے اٹھرہ سال تک تو it was 11 years 11 years گیارہ سال تک لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں اچھا سات سال کی عمر میں تمہیں پتا نہیں تھا مگر اٹھرہ سال کی عمر میں تمہیں کسے نہیں پتا ہوگا پتا ہوتا ہے مگر کبھی کبھی وہ پہلا نہ کہنا میں وقت لگ جاتا ہے پتا نہیں چلتا ہے تمہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے آپ اس چکر ہوئے میں فس جاتے ہیں اور اس میں سے نکلنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس چیز کو اب کیسے روکوں کیا کروں اور جب میں نے دیکھا کہ روکنا اتنا آسان تھا کیسے رکا یہ مجھے بتائیے بس ساری جو حمد تھی ساری حمد کو سمیٹا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ روم کے اندر آیا اس نے سارے کپڑے نکالے اپنے اور میرے سارے جو وینز تھے وہ تب ہی سے میں جھٹا رہا تھا حمد مجھے پتا تھا اگلے اگلا سٹیپ اس کا کیا ہونے والا ہے میں جھٹا رہا تھا میرے وینز یہ ہو گئے تھے میرے آنکھ لال ہو گئے تھے ایک دم اور میں نے بس نو کر کے چلایا اور میں نے لات ماری بس اتنا تھا ایجسٹ ہیڈ تو دو دات سو دیویٹ سٹاپ اس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے ایک دن جب آپ کو غصہ آیا آپ نے ان کو زور سے چلا کے نو بولا اور اس سے یہ بات بند ہوئی اور وہ نو بولنے میں گیارہ سال لگے گیارہ سال لگے لیکن اس سے بہت بڑی سیک ہر انسان کو آج ملے گی کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے روکیے آپ حمد کریے اور روکیے سامنے والی کی سامنے والا ڈر جائے گا حریش آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آج آپ کیا سوچتے ہیں ہر کسی کے زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور ہوتا ہے جی بگوان نے میرے لیے یہ چیلنج چوز کیا مگر میں سکم نہیں ہونا چاہتا ہوں بلے ہی میرے ساتھ یہ ہوا میں پاسٹ میں جا کے اس کے ٹھیک نہیں کر سکتا مگر جو آج کے بچے ہیں اگر ہم انہیں بتا سکیں انہیں بول سکیں کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ سافدان رہو سافدان رہو اور لوگوں کو بول سکیں آڈلز کو بول سکیں کہ اگر تمہارے ساتھ ہوا ہے تو ہوا ہے چپی توڑو اور اس کے بارے میں بات کرو تو اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو سکتا کیا بات ہے دوستوں اس وقت ہمارے ساتھ حریش کی ماتاجی بھی موجود ہیں پدما جی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ تھوڑی بات چیت کیجئے آئی بیٹھیں کسی بھی ماں کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا یہ ساری چیزیں جو آپ کے بیٹے کے ساتھ گزری ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوا پہلی دفعہ جب حریش نے آپ کو یہ بتایا مجھے تو بہت شوق لگا مگر میں ایک دم چپی رہی کیا بولوں کیسے اس کو ڈیل کروں مجھے نہیں پتا تھا میں اس کو بھی چپ کر آ رہی تھی اور میں بھی بولی کسی سے کچھ کہنا نہیں جی لگا کس کو دوشی ڈھہرائے کس کو کیا بولی میری بہن کی زندگی ایک طرف لوگوں کے بارے میں میں سوچ رہی تھی اپنے بارے میں کم باری یہ گلتی کی میں نے میرے بیٹی کے ساتھ نہیں رہی میں اس کو سمجھ نہیں پائی اور سارے پیرنٹس کو یہی بولوں گے کہ اگر لڑکا اشارہی میں بھی کچھ کہے تو اپنے بچے کی بات ماننا دنیا کی نہیں جو گلتیاں میں نے کی آپ مت دھرائیے جی جی اور بہت حسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں دیا جیسے پدما جی نے ہمیں بتایا کہ کاش وہ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش وہ میں اپنے بیٹے کا اس وقت ساتھ دیتی یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی باتیں سن کر لوگوں کو ایک بہت بڑی سیکھ ملنی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو جیسا پدما جی نے بتایا ہمیں اس وقت مضبوط ہونا چاہیے اس وقت جو بچہ ہم سے کہہ رہا ہے اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور اس پہ تھوس قدم اٹھانا چاہیے پدما جی حریش میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دونوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہوا ہوگا یہاں آ کر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ باتنا تینک یو سو مچ ہم سے بات چیت کرنے کا دوستو بال یون شوشن کے ساتھ جوڑی ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یا شوشن بند ہونے کے بعد ہم اس کے اثر سے مکت ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بڑے ہونے کے بعد بھی اس کا اثر آسانی سے نہیں چھوڑتا پیدا ہونے کے کچھ سمیں بات سے ہی تیرہ سال کی عمر تک نازنین کے ایک پرش رشتے دار نے ان کا یون شوشن کیا جب ماں کو پتا چلا انہوں نے آخر کار اس ظلم کو روکا اس کے پرنیام وہ آج بھی بھوکت رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ زندگی سے بھاگنے کی کوشش کی اور مجھے نشے کی سمسیہ تھی میں شراب پیتی تھی اور ڈرگز لیتی تھی مجھے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی ڈپریشن میں رہی ہوں اگر کل میں اپنی دوائیاں لینا بند کر دوں میں ڈپریشن کی دوا لیتی ہوں اگر کل وہ لینا بند کر دوں تو شاید سوئیسائیڈل ہو جاؤں گے گانیش نالاری ایک کامیاب ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائنر ہے پاچھے سال کی عمر سے لے کر سترہ سال کی عمر تک انہیں اپنے انکل کے ہاتھوں یون شوشن کا شکار ہونا پڑا اس سے ان کی آنے والی زندگی پہ گہرا اثر پڑا آج میں چوتھی سال کا ہوں میں صرف کام ہی کرتا ہوں میں کبھی کسی ریلیشنشپ میں نہیں رہا یونو میں تھک چکا ہوں درد سہ سہ کے اتنا کی اور درد نہیں سہ سکتا پس میں تھک چکا ہوں دوستو اس وقت گانیش ہمارے ساتھ موجود ہے گانیش آپ جیسے بہت سارے لوگ اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آپ ایک سروائیور ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پوری چائلہوڈ میں میرے ساتھ عبیوس ہوا ہے پر آج میں جک کھود بنا رہا ہوں اپنی زندگی مجھے اس سے مطلب ہے مجھے ہمیشہ اوپر والے سے ایک ہی شکایت رہے گی میرے لائف کا سب سے پریشوس تک my چیلہد is something اس نے he snatched it away from me that I won't forgive him ever تو جس دن میرے ابیوزر کی ڈیتھ ہو رہی تھی میں جا کے ان سے ملا اور میں ان سے بولا کہ سنو میں آپ کو معاف کرتا ہوں میں ان کو اگر فرگب نہیں کرتا تو میں ان کو اگر فرگب نہیں کرتا تو میں ان کے لئے لائف مجھے فکر ہے میرے پیرنس کی کہ میں آج کھلے آم سب بات کر رہا ہوں مجھے فران کے اندرا جو بیترہا ہے جی جی کیا 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 جی کتب کیا کیا بھالی بھالی دوستو جب کوئی بچہ یون شوشن سے گزر رہا ہے یعنی سیکشل ابیوز سے گزر رہا ہے تو اس وقت اس پر کیا بیٹ رہی ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کیوں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آئیے ہم بات کرتے ہیں انوجہ گپتہ سے انوجہ جی راہی نام کی سنستہ چلاتی ہیں جو یون شوشن سے گزر رہے بچوں کی اور بڑوں کی کاؤنسلنگ اور مدد کرتی ہیں انوجہ جی مجھے بتائیے کہ جب بچوں کے ساتھ یون شوشن ہوتا ہے سیکشل ابیوز ہوتا ہے تو اکثر ان کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے اس سب کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں کیوں یہ ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ ہماری امید ہے بچوں سے کہ بچے بات کریں جب بڑے ہی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں تو ہم بچے سے کیسے امید کریں کہ ایسی بڑی چیز ان کے ساتھ ہو جاتی ہے یونکتہ سے سنبند چیز ہو جاتی ہے جس کے بارے میں بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بچوں کو بات کرنا چاہیے کیوں کریں بچے بات اس کے بارے میں کیسے کریں کیا ہم نے اپنے آپ کو سننے کے لائق بنایا ہے کہ ہم بچے کی بات سنیں بچے کی بات سمجھیں تو بچے خوشیار ہوتے ہیں کوئی بے کوف نہیں ہوتے آپ نے سب سوائیورز سے سنا ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ بتائیں گے تو ان کا وشواس نہیں کیا جائے گا اور بچے جب بتاتے ہیں اور ان کا وشواس نہیں کیا جاتا ہے یا ان کو دوشی ٹھہرائی جاتا ہے تو اس کی جو پیڑا ہوتی ہے وہ ابیوز سے کہیں تک کہیں جادہ بھی ہو سکتی ہے پیڑا تو ایک کریکے سے نہیں بتانا بچے کے لیے ایک سیلف پریزرویشن اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کے لیے بچے نہیں بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چپی جو ہے وہ ابیوز کا ہی ایک حصہ ہے کوئی الگ نہیں ہے ابیوز کے ساتھ ساتھ چپی ہوتی ہے جو ابیوزر کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بتانا مت دھمکی دیتے ہیں بتانا مت یا پیار سے بھی اگر کہتے ہوں یہ ہمارے اور تمہارے بیچ کا رہسیہ ہے یہ ہے کھیل ہم لوگ کھیل رہے ہیں جس کے بارے میں کسی کو مت بتانا تو اشارے سے بھی ابیوزر سندیش دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں مت بتاؤ سرکار کی جو ریسرچ کی گئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ تریپن پرتیشت لڑکے ہیں تو آپ کا بھی ایسا ہی انوباو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا انوباو تو یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کے کیسز سامنے زیادہ آتی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ جو ایک ایڈیشنل کامپلیکیشن ایک اور سمسیہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت کم عمر میں جن بچیوں کے ساتھ یون شوشن ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پریگنٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا ان پر بہت ہی گہرا برا اثر ہوتا ہے نہ صرف مانسک اور جذباتی طور پر پر شاریرک طور پر بھی انوجہ جی جب بچہ اپنے ماں باپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یون شوشن ہوا ہے تو ماں باپ کا اس وقت کیا ریاکشن ہونا چاہیے ایک تو سب سے پہلے بچے کا وشواس کریں کہ بچے اس وشائے کو لے کے جھوٹ نہیں بولتے ہیں جی تو بچے کا وشواس کریں اور بچے کو کہیں کہ بھروسہ دلائیں کہ تم نے میرے کو جو کہا یہ کہہ کے اچھا کیا اور بچے سے اپولوجائز کریں معافی مانگیں کہ میرے رہتے ہوئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے بعد بچے کی بات سنیں اور کوئی قدم اٹھانے کا نرنے لیں جیسے ہمارے یہاں ایک بار ایک ماں آئی تھی اپنے دو سال کی بچی کو کے ساتھ ان کے دادا جی بچی کے دادا جی ماں کے سسور ابیوس کر رہے تھے دو سال کی بچی دو سال کی لڑکی تھی تو اس سیچویشن میں کیا کیا آپ لوگوں نے ہم لوگ کا یہ سجھاف تھا کہ آپ فیملی کا ایک کانفرنس بلائیے سب کو ساتھ رکھئے کیونکہ یہ فیملی کی سمسیہ ہے اس میں سمادھان بھی فیملی سے نکل کے آنا چاہیے تو فیملی کا انہوں نے کانفرنس بلائیا ہم لوگ نے یہ کہا کہ جو دادا جی ہیں ان کو تو کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں یہ ہم علاو نہیں کریں گے چاہے ہم پولیس میں دیں چاہے نہیں دیں کیونکہ ہمارے گھر کے اگر سدسی ہیں تو ہم پولیس میں نہیں دینا چاہیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا کیس بنائیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ابیوزر کو کنفرنٹ کریں ان کا سامنا کریں اور ان کو یہ کہیں کہ یہ آگے نہیں چلے گا بہت ہی مشکل ستی ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہم اکثر سماج کے بارے میں سوچتے ہیں اور لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہم اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یار میرا بچہ اس وقت اس کو کیا ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ہم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے پھر باقی جیزیں آئیں گے تو ماں باپ کو اپنے آپ کو سننے لائک بنانا یہ بہت ہی بڑی سیکھ آج انوزہ جی نے ہمیں دی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باکچیت کرنے کا تھانکیو سو مچ دوستو بال یون شوشن سے ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اس آدمی کا چہرہ پہچاننا بہت ضروری ہے جو ہمارے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے اور اس میں ہماری مدد کریں گے ڈاکٹر رجعت میترا ڈاکٹر رجعت میترا ڈاکٹر رجعت میترا ایک منو ویجیانک ہے وہ پچھلے آٹھ سالوں سے چائل سیکس ابیوز کیسز میں ڈلی پولس کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے تیہاڑ جیل میں چائل سیکس ابیوز کے اپرادیوں کے ساتھ رہ کر چھ سالوں تک ان کے مانسکتہ کا ادھیان کیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ڈاکٹر میترا مجھے بتائیے کہ آپ کی ریسرچ میں کیا سامنے آیا جو آدمی بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے اس کی سوچ اس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے اس میں کئی مکھیا باتیں ہیں جو اس سٹیڈی میں سامنے آئی ایک یہ کہ ان میں جو ہے کسی پرکار کی گلٹ کی بھاونہ نہیں ہوتی جو انہوں نے کیا ہے پچتاوا نہیں ہوتا کسی میں میں نے پچتاوا نہیں نوٹ کیا باقی ان کا یہ تھا کہ جو میں نے بچے کے ساتھ کیا وہ صحیح کیا وہ بچے کو جو ہے وہ ایڈلٹ مانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے یہ ان کی تنکنگ ہے یہ ان کی تنکنگ ہے اور یہ جو کر رہا ہے جس کا مستس ایسا ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں شاتر دماغ سے پلان کر کے کر رہا ہے کسی کو دیکھتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں اس کے موومنٹ کو دیکھتے ہیں اس کے انوائرنمنٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے قریب کون کون ہے اس سے بچ کے رہنا ہے یہ بچہ بات کرے گا نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں تاکتے ہیں اس کے بعد ہی وہ چال چلتے ہیں اور ان میں ایک جسے کہتے ہیں چارم ہوتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے میں آپ کو ایک کیس بتا سکتا ہوں ایک نیو یارک میں ایک سٹیڈی بھی ہوئی تھی جس میں کچھ مدرز کے ساتھ یہ کیا تھا جس مدرز نے کہا کہ ہمارا بچہ ہم کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا اور ایک کنوکٹڈ دو تین پیڈو فائلز تھے ان کو پارک میں چھوڑ دیا گیا بیفور دو ہریفائیڈ مدرز پیڈو فائلز پکٹ اپ دو چیلڈرن اور واکڈ اوئی تو مطلب یہ بچوں کا ایک دل جیت لیتے ہیں بچوں کو چارم کر لیتے ہیں بچہ جو ہے ان پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یہ سب ماہر ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں اور جب کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا سائیکلوجس مجھے پولس کے ساتھ جانا پڑا ہے کسی کو ایرسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے نیبرز کا وہ آتا ہے آپ اس کو ایرسٹ کر رہے ہیں بچہ ہمارے بچوں کا خیال رکھتا ہے سب کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے یہ گھل مل جاتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ اس انسان کو ہم کیسے پہچانے جو ایسا کرتا ہے وہ کسی الگ شکل کا دکھنے والا نہیں ہے وہ یہاں پہ کسی کے بھی جیسا شکل میں ہو سکتا ہے یہ ہر کلاس میں جو ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے چہرے سے ہم پہچان نہیں پہیں چہرے سے بالکل نہیں پہچان سکتا ہے اور بہیوئر سے بھی ایسے خاص ہم پہچان نہیں پائیں گے بہیوئر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بچوں کی طرف کسی طرح سے آکرشت ہو رہا ہے جو بچوں کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا ہو جو بچوں کے ساتھ انوڈینیٹ لانگ ٹائم سپنٹ کرتا ہو مطلب ضرورت سے زیادہ وقت بچوں کے ساتھ بتاتا ہو صرف یہ ایک انڈیکیٹر ہم نے دیکھا ہے جس سے ہم کو وارننگ مطبع سائن جو ہم کو ماننا چاہیے یہ ایک وارننگ ہے اس سے ہم خبردار ہو سکتے ہاں چھے ایک لیکچر دے رہا تھا میں ایک بچے نے میرے سے سوال کھڑے کے پوچھا وہ ٹینیج عمر کی تھی سر شوڈ وی رسپیکٹ آور ایلڈرز تو میں نے کہا نو میرے ساتھ پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نینی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہماری سبیتہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم رسپیکٹ کریں کس چیز کو رسپیکٹ کریں ہم میں نے کہا رسپیکٹ بیہیوئیر تیچ چل رہے ہیں یہ آپ نے بہت اہم بات کی میں درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو سنسکار ہیں اس میں ہم بچوں کو ہمیشہ سے کہاتے ہیں کہ بڑوں کا عادر کرو ان کی عزت کرو اچھا ہے کرنا بھی چاہیے بڑوں کا عادر ان کی عزت لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں ان کے ویوار کا عادر کرنا چاہیے ان کی عمر کا نہیں اگر کسی کا ویوار ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو چاہے ان کی عمر کتنی بھی ہو ان کی عزت ہمیں پھر نہیں کرنی چاہیے ہمیں بلکہ ان کے خلاف complaint یا شکایت کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مطرہ ہم سے باتشیت کرنے کا دوستو اب میں آپ کو ملواؤں گا ایک ایسی سنسدہ سے جو دیش بھر میں بچوں کی مدد کرتی ہے اور جانی جاتی ہے اس آنکھڑے سے 10-9-8 اپنے چائل لائن میں فون لگایا ہے یہ چھوٹے بچوں کی ساہتہ کرنے والی ہیلپ لائن ہے بہت گرد کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بچوں کی ہیلپ لائن ہمارے دیش میں ہے چائل لائن نام کی یہ ہیلپ لائن بھارت کی دو سو شہروں میں کام کر رہی ہے اگلے تین سالوں میں چھہ سو تیس زلوں میں یہ ہیلپ لائن بچوں کی مدد کے لیے تیار ملے گی دس نو آٹھ کوئی معمولی نمبر نہیں کئی موقعوں پر بچوں کا اصلی سہارہ ہے یہ نمبر کوئی بھی دکھی پریشان یا یون شوشن سے پیڑت بچہ ترند چائل لائن سے مدد کی گوہار کر سکتا ہے ہر سال اس نمبر پر قریب 25 لاکھ کالز آتے ہیں کسی بھی بچے یا بچے کی چنتہ کرنے والے کو بس یہ نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک گھنٹے میں مدد حاضر ہو جائے گی دوستو میرے ساتھ بیٹھے ہیں چائل لائن سے نشت کمار جی تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس مجھے بتائیے کہ بال یون شوشن یا چائل سیکشل ابیوز کا جو مددہ ہے اس کو لے کر آپ کے ہاں بھی بہت کیسز آتے ہوں گے اس پہ لاغ کیا کہتا ہے چائل سیکشل ابیوز کے بارے میں کوئی ابھی تک لاغ نہیں ہے یہ میں خاص لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی اشتریہ کی بات ہے کہ چائل سیکشل ابیوز یعنی بال یون شوشن کو لے کر اس مددے کو لے کر کوئی خاص قانون اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے اس کے بارے میں میں ایک ایک ایگزیمپل دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ جو کیس ہے اس کا نام ہے انکریج کیس یہ انڈیا میں لینڈ مارک کیس ہے چائل سیکشل ابیوز کے بارے میں 2001 میں ہم کو ایک شیلٹر کلابہ میں ممبئی میں ایک شیلٹر سے ہم کو بچے نے فون کیا یہ شیلٹر کو دو بریٹش ایکس نیول آفیسرز اس کو چلا رہے تھے تو وہ سٹریٹ میں رہنے والے بچوں کو وہ شیلٹر اور کھانے کا پرامیس کرتے تھے پھر ان کو یہاں لے آتے تھے اور بہت خطرناک اور افسین طرقے کے ایکشنز بہت غلط کام کروا رہے تھے بہت غلط کام کروا رہتے تھے پھر ہم نے اس میں ایف آئر درش کرنے کا کام شروع کیا اور ہم نے سیشنز کورٹ ممبئی میں کیس فائل کیا ہم کو تب یہ لاؤ کے بارے میں بہت سارا جو گیپس ہم کو دکھائے پڑا کہ جو پروسیجرز ہیں کہ کوٹرو میں کیسے ٹرائل کیا جائے ان بچوں کو انڈیا کے سب سے ٹاپ ڈیفنس لائر انہوں نے ان کو کروس ایکزیمین کیا اب سوچئے جو بڑے بڑے پولیس آفیسر ان ڈیفنس لائر کے سامنے گھب راتے ہیں کوٹرو میں وہ بچے کو انہوں نے ڈریکٹل ایگزیمین کیا دوسری بات یہ ہے جب میڈیکل ایگزیمینشن ہوتا ہے اس میں وہ میڈیکل ایٹینڈنٹ ہسپین لے آتا ہے گورنمنٹ ہسپینل میں اور سب کو بلا کے بولتا ہے یہ بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ڈبل وکٹیمائزیشن مطلب ایک تو بچہ وکٹیم ہے اس کے اوپر وہ میڈیکل ایٹینڈنٹ سب کے سامنے یہ بتایا جا رہا ہے تو کوٹ پروسیجرز ہے پولیس روم پروسیجرز ہے میڈیکل پروسیجرز ہے اس میں چینج لانے کی ضرورت ہے یہ جو انکرنیج کیس ہوا وہ جب سیشنز کوٹ نے ان کو کنوٹ کیا اس کے بعد میں انہوں نے ہائی کوٹ میں اپیل کیا ہائی کوٹ نے ایک دم جل ترنت ان کی اپیل کو اپیل کیا انہوں نے کہا دیکھئے جو بچے جو یہ بول رہے ہیں crime جو کیا جا رہا ہے وہ اپنا جو private parts ہے بچوں کے موں کے اندر ڈال رہے ہیں یہ جو بات ہے یہ penetration established نہیں کرتی اس لئے current law کے اندر اس کو ہم punish نہیں کر سکتے اس کو ہم جرم نہیں مان سکتے جرم نہیں مان سکتے پھر ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے گئے اب 2011 میں سپریم کورٹ نے یہ کیس اپھیل کیا ہے اور ان کو واپس جیل بھیجا ہے بطلق دس سال لگے ہیں ہم کو یہ کنویٹ کرنے میں دس سال یہ کمال کی بات ہے کہ دس سال تک آپ لڑتے گئے اور ان بچوں کو آپ نے انصاف دلائے دوستو امپورٹن بات یہ ہے کہ بال یون شوشن کو لے کر ہمارے دیش میں کوئی قانون نہیں ہے میں درشکوں کو بتا دوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں ایک بل موجود ہے پینڈنگ ہے جب وہ بل پاس ہو جائے گا تب وہ قانون بن کر لاغو ہوگا میں چاہوں گا کہ ہم سرکار کو ایک چٹھی لے کر ایک عرضی دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بال یون شوشن کے خلاف جلد سے جلد اور سکت سے سکت قانون لائیں یہ چٹھی میں لکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ سب سارے پیرنٹ سب ہی لوگ اس کا سمرتن کریں دشت کمار جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا تھانکیو سوما دوستو یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بلالیں بریک کے بعد میں ایک ورکشاپ کروں گا بچوں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے اور سارے ماں باپ یہ ورکشاپ دیکھیں اس ورکشاپ سے بچوں کو سیکھ ملے گی کہ کس طرح وہ سافدھان رہ سکتے ہیں دوستو ویلکم بیک ہمارے ساتھ کچھ بچے اس وقت موجود ہیں اور ہم ان بچوں کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے سب سے چھوٹی عمر کس کی ہے کیا عمر ہے آپ کی 5.5 5.5 پانچ سال کی ہیں آپ ویری گوڈ اور سب سے زیادہ عمر کس کی ہے کیا ہے آپ کی عمر دس سال دس سال اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک ورڈ ہے اس کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ آپ نے وہ ورڈ سنا ہے ڈینجر ہاں ڈینجر کو ہندی میں کیا بولتے ہیں خطرہ ہاں خطرہ اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ خطرہ کا اوپسٹ کیا ہے خطرہ کا اولٹا کیا ہے اٹھرا خطرہ کا اولٹا اٹھرا نہیں میں بتاتا ہوں ڈینجر کا اوپسٹ ہے سیف تو خطرہ کا اوپسٹ ہے سرکشہ اچھا کوئی سیفٹی کی چیز بتائیے کہ سیفٹی کیا کیا ہے ہاں بولیے کیا فلوٹر اچھا ہاں سویمنگ کے ٹائم پہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں فلوٹر وہ سیفٹی کی چیز ہے very good واہ 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 ہاں آپ پتائیے سیفٹی کی چیز ہم کو ہم کوئی گلاوز پہننا چاہیے ہمارے ہر کو کرنے کے لئے بلکل صحیح کا آپ نے کہ جب ہم لوگ بال پہ رنگ لگاتے ہیں ہم لوگ مطلع ممی ڈیڈی تو وہ ٹائم پہ گلاوز پہنے چاہیے ورنہ ہاتھ خراب ہو سکتے ہیں کریکت اب بتائیے ہاں جب سب گارے رکھتے سیگنل کے لئے تب ان کے بیچ میں اسے کرسنے کرنا چاہیے ہاں بالکل ٹھیک زیبرا کروسنگ پہ ہی کرس کرنا چاہیے بچوں یہ تو ہوگی سیفٹی کی بات اب میں آپ کو بتاؤں گا ڈینجر کی بات مطلب خطرے کی بات ہماری باڈی پہ تین جگہ ہے جو ڈینجر جگہ ہے جہاں کسی اور کو آپ کو کبھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چھونا نہیں چاہیے کونسے وہ تین جگہ ڈینجر جگہ باڈی پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈائیگرام بھی ہے ایک چھاتی دوسرا ٹانگوں کی بیچ میں اور تیسرا باٹم پہ مطلب پیچھے سائیڈ ٹھیک ہے پھر سے بولو ایک باٹم باٹم دوسرا چیسٹ چیسٹ تیسرا پیٹ بیٹوین اے لئے ہاں ابھی اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ممی ڈائڈی جب آپ کو نہلا رہے ہیں تب وہ شاید آپ کو یہاں پہ ٹچ کریں گے نہلانے کی ٹائم پہ ٹھیک ہے یا کبھی کبھی ڈاکٹر ٹچ کرے گا لیکن اگر ماں باپ ساتھ میں ہیں تب ہی ڈاکٹر آپ کو ایسے چھو سکتا ہے نہیں تو ڈاکٹر بھی نہیں چھو سکتا ہے اچھا ابھی اگر ڈینجر جگہ پہ ٹچ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جور سے چلا سکتے ہو چلا کے دکھاؤ میرے کو تو اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو ایسے گلت طریقے سے گلت جگہ پہ ڈینجر جگہ پہ یہ تین جگہ پہ کبھی چھوہ تو آپ سب سے پہلے زور سے چلانا نو نہیں ایسا چلانا اوکے دوسرا ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے بھاگ کے کدھر جاؤ گے آپ گھر آپ بھاگ کے جاؤ گے یا تو گھر جاؤ گے یہاں کسی سیف جگہ پہ جاؤ گے کوئی سیف سرکشت جگہ پہ جاؤ گے جو وہاں سے نزدیک ہو کبھی کبھی آپ گھر پہ نہیں ہو آپ سکول میں ہو تو آپ سکول میں اگر ٹائلٹ میں کبھی کسی نے ایسا کیا تو آپ بھاگ کے ٹیچر کے پاس جاؤ گے کلاس روم میں جاؤ گے پرنسپل کے آفیس میں جاؤ گے اور تیسرا ہم کو ممی ڈیڈی کو بولنا ہے یا ممی ڈیڈی ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو تو آپ کسی گرانپا گرانما گرانپا گرانما ٹیچر کوئی بھی ایک بڑے آدمی کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ آدمی مجھے مدد کرے گا یہ مجھے ہیلپ کرے گی آنٹی تو اس کو بولو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ابھی آپ سب کو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لائف میں آپ کے زندگی میں مجھے ایک آدمی کا نام لو جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں ٹرسٹ کر سکتا ہوں اس کو جا کے میں بول سکتا ہوں جو آپ کا بوڈی گارڈ ہے ہاں سب آپ بولو میں فادر فادر میں فادر مردر نامی نانا اوکی one name فادر 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 تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں تیہ کر لو کہ وہ کون ہے اور آج جب آپ گھر جاؤگے آپ اس کو جا کے کیا بولوگے کہ میں آپ کو بھروسہ کرتا ہوں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو آپ میرے بوڈی گارڈ ہو کبھی کچھ ہوگا میرے لائف میں تو میں آپ کو آ کے بولوں گا یہ پہلے سے اس سے بات کر کے رکھنے کا تو کوئی آپ کو پیار سے گلے لگائے گا تو اس میں کوئی برا نہیں ہے انکل آنٹی گلے بھی لگا سکتے ہیں پیار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر لگے کہ ارے یہ دینجر جگہ پہ یہ میرے کو کیوں ٹچ کر رہے ہیں یہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی وہ ہو سکتے ہیں جہاں آپ اچھا نہیں لگا آپ پہلے کیا کروگے چلا چلا ہوگے دوسرا آپ وہاں سے بھاگ جاؤوگے کسی سرکش جگہ پہ جاؤوگے اور تیسرا اپنے بوڈی گارڈ کو بولوگے سب سمجھ گئے ایکسلنٹ ہاں بولیے کیا جب life out of control بوڈی گارڈ کو بول کے دو دوستو یہ workshop کرنے میں ہماری مدد ڈاکٹر بھوشن شکلانے کی جو پونہ سے ہم ان کا شکریادہ کرتے ہیں یہ workshop آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہر چھ مہینے پہ کرنی چاہیے ایک صافدھانی یہ workshop کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بچوں کی سرکش کی ذمہ داری ہم سے ہٹ گئی ہے اس workshop سے بچے صافدھان ضرور ہوں گے لیکن ان کی سرکش کی ذمہ داری ہمیشہ ہماری رہے گی یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سپرائز ہی دوستو ہر ہفتے ہم دیش کو ایک سوال پوچھیں گے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان خاص مدوں پر آپ کی کیا رہ ہے دیش کی کیا رہ ہے ہمارا آج کا سوال ہے کہ کیا بال یون شوشن کو لے کر آپ ایک مضبوط قانون چاہتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اپنے موبائل فون پر وائی ٹائپ کریے اور اس نمبر پر بھیجئے پانچ سات آٹھ دو سات ایک ایک اگر آپ کا جواب نہ ہے تو اینڈ ٹائپ کر کے اسی نمبر پر بھیجئے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ راج سبا میں اس وقت اسی قانون کو لے کر بل پینڈنگ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے SMS کے ذریعے جو آپ کی طرف سے دیش کی طرف سے سمرتن آئے گا وہ ہم سرکار تک پہنچائیں اس SMS کو بھیجنے کا خرچ صرف ایک روپیہ ہے آپ کے SMS کے ذریعے جتنا بھی پیسہ اکھٹا ہوگا گورنمنٹ ٹیکسز کاٹنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ Child 9 نام کی سنستہ کو جائے گا Child 9 کے بارے میں آج ہم نے ہمارے پروگرام میں دیکھا رشید کمار جی ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اسے قبول کریں آپ ایک سے زیادہ SMS بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ Child Line کو اور بھی سیوگ دینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نام سے چیک بنا کر اپنی نزدیک کی Access Bank شاکہ پر جمع کر وائیے آپ چاہیں تو ان کی ویب سیٹ پر Online transfer بھی کرا سکتے ہیں اس کے بارے میں ادھق جانکاری آپ کو Access Bank کے کسی بھی شاکہ پر مل جائے اس دیش کی جنتہ سے جتنی بھی رقم اکٹھا ہوتی چاہے وہ SMS کے ذریعے ہو یا Online transfer کے ذریعے یا چیک کے ذریعے اس کی matching رقم یعنی اتنی ہی رقم Reliance Foundation اسی سنستہ کو دے گی Reliance Foundation ستیمہ وجیتے کی فیلانتھرپی پارٹنر ہے یعنی جن کلیان سی یوگی ہے ہماری ویب سائٹ www.satymayvjaitay.in پر آئیے اور آج کے پروگرام کے بارے میں اپنے وچار ہمیں بتائیے ہمیں آپ کی باتیں سننے کا انتظار رہے گا حریش ہمارے ساتھ جب آپ نے بات چیت کی تو آپ نے مجھے کچھ چیزیں کہیں آپ نے خاص چیز کہیں مجھے کہ فلموں ہندی فلموں کا بہت اثر ہوا آپ پر اس وقت اور آپ کو سیکھ شکتی ملی بلکل آپ نے شریدیو جی کے بارے میں بتایا میں آپ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی ٹیسٹیمنی ان کو بھی دکھائی ہا آپ کا جو ویڈیو انٹرویو ہماری لیکن میں آپ کو کہو وہ خود ہی آپ کو کہہ دیں گی لیڈی اور جنسل سیکھ سیکھ بیو سیکھ بیو موسیقی بہت بہت شکری آنکا موسیقی ہریش this is a surprise for you we thought we should do something little special for you and make it a special day for you please join us up here on stage please join us can you touch me? ma'am آپ نے ہریش کی تیسٹیمنی دیکھی ان کے الفاظ سننے ان کے دل کی بات سننی آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی? ہریش 18 سال تک جو آپ نے mental trauma ساہا ہے میں سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے آپ نے اپنے عدیت کو ہم سب کے ساتھ باتنے کا حوصلہ دکھایا ہے اسے نا جانے کتنے بچوں کو ہمت ملے گی جو اس نارک سے گزر رہے ہیں that makes you a real hero thank you so much آپ کے مشکل تار میں میرے فریموں نے آپ کو کشی دی یہ سنکر مجھے بہت اچھا لگا یہ آپ کے بھی میری طرف سے ہریش 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 ہوا ہوا ہواہ ہواKe ہریش جو باندگو مجھے اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی اس برادری کا ہوں اس انڈسٹری کا ہوں اور ہم جو کام کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کام سے لوگوں کو ان پر کیا اثر ہو رہا ہے ان کی کس طرح سے ہیلپ ہو رہا ہے and it's so lovely ma'am آپ نے جو inspiration رہی ہیں آپ حریش کے لیے شری جی ہماری سرکار جو ہے اس وقت ایک قانون پر کام کر رہی ہے child sexual abuse کے خلاف اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گورمنٹ کو support کریں کہ وہ مضبوط سے مضبوط یہ bill لائیں تو ہم نے ایک support میں ان کے لیے بنایا ہے میں چاہوں گا کہ آپ پہلا signature آپ کا ہو اس پہ دوستو اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے topic ایک نئے مدے ایک نئے سرکار کے ساتھ جائے ہند ستے میو جائے تے موسیقی 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 ننہی سیکھ جانے نے اپنا بچپن کھویا خوف کی میلی چادر اوڑ کے سویا بے بس اکیلا بے زبان چپ چاپ رویا ارسوں سے یہ بہتے آسوں تھم رہے ہیں دھیرے دھیرے ہالے ہالے کھل رہی آنکھیں جو اب تک نم رہے ہیں دھیرے دھیرے ہالے ہالے آئینے کا دھندلا چہرہ کھل رہا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے چھوڑا کے خود سے آنکھیں میں ہر پل جیا زہر جو اس نے گھولا میں نے وہ پیا چھوڑا کے آر میں چھپ کر اس نے جرم کیا زبان پر لگا وہ تالہ کھل رہا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے میری نہیں کوئی خطا یہ پتا چلا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے موسیقا 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 موسیقا